بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ظاہر ہے سید عمران شفقت آپ کا خادم آج پاکستان تحریک انصاف کا وہ جلسہ جو بڑی دیر سے رکا ہوا تھا وہ بالآخر آج ہو گیا اور جب میں آپ سے مخاطب ہوں یہ جلسہ جاری ہے اور اس جلسے کی پولٹیکل اس کے اثرات اس کے مزمرات اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کیا مرتب ہوں گے آنے والی سیاست کے دنوں میں ایک چھوٹی سی بات بڑی مشہور ہے کہ سیاستدان اپنی پاور شو کرتا ہے ٹیبل پر بیٹھ کے نیگوشیئٹ کرنے کے لیے اپنی پاور بڑھانے کے لیے یعنی جب اس نے اپنے پتے سامنے رکھنے ہوتے ہیں تو بیسکلی وہ پیچھے اپنی سٹرنٹ وہ شو کرتا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف اس جلسے کو اور خصوصاً عبران خان صاحب اس جلسے کو اپنی نیگوشیئٹ پاور جو ہے وہ بڑھانے کے لیے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اس پر بات کرنی ہے اور چونکہ ہم سب دوستوں میں سے امداد سمرو صاحب کا سیاسی تجزیہ جو ہے وہ بڑا سٹرانگ ہوتا ہے میں کہاں ٹرک والی چاہو ہی پیتے ہیں اپنی دیر ہوگی کراچی پیتی سی تو امداد صاحب یہ جلسہ ہو رہا ہے کیا فرق پڑے گا دیکھیں کوئی فرق نہیں پہلی بات یہ کہ جلسہ جو ہے آج کا میری جو میں توقعات لگا کے بیٹھا ہوا تھا وہ اس پر نہیں پورا اترا اچھا میری توقعات بہت ہائی ہوں گی آپ کے خیال میں کیا ہے میں اپنی ریزن بال میں دوں گا آپ اپنی اچھا ایک تو یہ ہے کہ اس جلسے کا امپیکٹ کوئی نہیں پڑے گا عمران خان صاحب کے لیے امپیکٹ کوئی نہیں پڑے گا اس کی کئی ریزنز وہ آگے چل کر ہم ڈسکس کر سکتے دوسرا یہ ہے کہ آج کے جلسے نے یہ پروف کیا ہے کہ پی ٹی آئی بے شک پتر بھی ہو جو پاپولر سپورٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے وہ لوگ خود سے بھی نکلنے میں کامیاب ہو گئے اب مسئلہ یہ جو آپ جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا نا کہ جنگ جو ہے وہ ٹی بل پر جیٹی بھی جا سکتی ہاری بھی جا سکتی کوئی جنگ ایسی ہیں جو میدان میں تو جیتی گئی ٹی بل پر آ کر ہاری گئی خان صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے میدان میں جیت جاتے ہیں ٹی بل پر ہاری وہ سیاست نہیں کر رہے ان کی پارٹی سیاست نہیں کر رہی ابھی بھی اب علیہ بن گنڈاپور صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ شاہ واشری صاحب 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 ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں وہ ابھی تک وہ نہیں پہنچے ابھی تک جلسہ گاں نہیں پہنچے میری ایک سورس سے بات ہوئی وہ سورس جو بڑا با خبر ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی کہ ہمیں جو پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی توقعات تھیں کہ بہت سلاب اور انقلاب آ جائے گا وہ اس طرح سے نہیں ہوا پنجاب حکومت نے پنجاب سے تو جانے والوں کو روکا ہوگا ادھر سے موٹروے سے اترے پشاور سے تو سامنے سنجانی ہے سنگ جانی سنگ جانی سنگ جانی یہ بڑا مسئلہ ہے اس میں پیچھے جانی لگتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر تو ان کی اپنی حکومت ہے تو وہاں سے تو کم از کم بیس دس بیس لاکھ بندہ پھر ان کو لے آنا چاہیے تھا تو وہ دہ سزار بھی نہیں آیا یہ ان کا خین ہے بلکل ٹھیک بات ہے اچھا اب جو ایک چیز ہے نا وہ سنگ جانی ہے وہ تے بڑے چوڑیوں کے بیٹھے رہے ہیں میں کہہ رہے نہیں نہیں سر میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں آپ ماں میں کہہ رہا ہوں میں کل سے پڑھے ہوں بھائی دو لاکھ بندہ بھی آ جائے گا تو تو اصل مسئلہ یہ ہے یا تو پھر جاؤ نا ڈیالا جیل پھاٹک توڑو اب سنگ جانی جو ہے نا سنگ جانی سنگ جانی کا فواد چوڑی صاحب میں بہت خوبصورت ترجمہ نکالا ہے وہ اس کا مطلب نکالا ہے اس کا سنگ ساتھ اچھا اچھا جانی اچھا بیسے فواد چوڑی صاحب بھی انداز ہے اچھا رہلا ملدہ جانی عمران خواہ جانی کے سنگ جانی کے سنگ لوگ تو ہوں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فواد صاحب آئے نا جانی دے نا میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی اب فواد چوڑی صاحب نے تیاری پکڑی کہ میں پی ٹی آئی میں جاؤں تو فواد صاحب کو حامد خان صاحب حامد خان ہی ہے نا میں حامد علی خان کنشوز کر رہا تھا نہیں نہیں حامد خان صاحب وہ پڑ جا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں تو نہیں آسکتا لڑائیاں پڑ گئی اچھا جو بیٹھے ہیں ان کے اندر لڑائی ہیں اصل چیز یہ ہے وہ کہ بھائی یہ جلسہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہے آج جلسے سے رہائی ممکن ہے ہوتا ہے اچھا کیسے آپ پبلک پریشر ڈیولپ کرتے ہیں مٹریلائز کرتے ہیں چیزوں کو پبلک پریشر تو پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد تو پبلک پریشری پریشر ہم کہے اچھا اب وہ جو کے پی کے اور پنجاب کا مسئلہ ہے کے پی کے میں ان کی حکومت ہے کے پی کے سے وہ پورا کا پورا جو تین چار کروڑ کی آباد یہ ساری کی لے آکر بھی اسلام آباد بیٹھ جائیں پرامن طریقے سے بیٹھتے ہیں اگر پرامن طریقے سے آگے آپ بیٹھ جاتے ہیں اچھا پنجاب سے آپ کے لوگ نہیں نکلتے جہاں نکلنے نہیں دی جاتے مطلب ظاہر ہے سختیاں بھی ہیں سڑکے بلاغ بھی ہوئی ہیں لوگوں میسیج بھی پولیس نے دیا ہوگا خبردار اگر جاؤ گے اندر کر دیں آگے یہ بھی ہوا ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تحریک یہ پروڈیسر صاحب ذرا ذہن میں رکھئے گا ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ وہ اپنے علی امین گنڈاپور صاحب پہنچ جائے تو میں بتا جائے تو ہاں تو تحریکوں میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ پولیس کی رکاوت سے تحریک ہوتا ہے ایتے جلسہ بھی انہوں سی لے کے ہو رہا ہے جلسہ بھی انہوں سی لے کے مقم پر ڈیل کر کے اور اس میں کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ جو مقمکہ ہے وہ اس طور پر عمل رہا نہ ہو ساتھ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ختم کر لیں گے ساتھ مجھے نہیں ختم ہوا بلکہ ساتھ مجھے تو بریک لی گئی کہ ابھی ہم بریک لیتے ہیں پہ وہ گانشانے چل رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے اصل چیز یہ ہے کہ پنجاب سے کتنے لوگ ہیں اس جلسے میں میرا بھائی خراب ہو رہا ہے وہ نکلے گا تو پولیس مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لے کر آئیں گے انقلاب کیسے لے کر آئیں گے پنجاب والوں نے تھوڑا سا ڈنڈا دھایا ہے وہ بار جو آپ کو یاد ہے کہ شیرف صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بہت بڑے انقلابی ہی ہدا رہے ہیں پی ٹی ٹی میں الیکشن سے پہلے انہوں نے اچھا خاصا ادھم بچایا ہوا تھا ادھر جلسہ ادھر پھائی ایک بار تو پولیس سے گرفتار ہو گیا تھا اور وہاں سے لوگوں نے چھلوا لیا یہ وزیر آباد میں صحیح والا ہے اس طرح کا کوئی علاقہ میں وہاں ہواں 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 اچھا وہاں پیس نے کہا کہ جب میں وہاں جلسہ کروں گا اچھا پتا چلا کہ میں اس بار ہی نہیں آیا یہ آن ریکارڈ بات ہے تو اس کے بعد ایک اور لڑائی جھگرا شروع ہو گیا پی ٹی آئی کے اندرہ پی ٹی آئی کے پی پی ٹی پی کے اور پی ٹی پنجاب آج کے جلسے کے بعد وہ جھگرا شروع ہو رہا ہے اس جلسے سے عمران خان کو فائدہ ہونے کے وجہ نقصان ہوگا کے پی کے والے کہیں گے لیوین گھنڈا پور کے مہدو بندے لے آیا نا پنجاب والے کیا کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹی پی ٹی کے پی کے اور پنجاب کی لڑائی دوبارہ شروع ہو جانی ہے وہ لڑائی ظاہر ہے عمران خان کیلئے نقصان دیا ہے جو حماد عظیر صاحب نے آج خطاب تو کیا لیکن وہ ریزائن کر چکے ہوئے صدارت سے پنجاب میں صدر کوئی نہیں ہے ارگونزیشن کوئی نہیں ہے یہ تنظیم یہ لاہور بندہ بندہ مجھے ماز اگر تیزر صاحب ایسے کہے ہوئے ہیں جلسے بھی خطاب کیا ہوں خطاب پھی کیا ہوں یہ لاہور جو ہے اس لاہور نے بڑا ووٹ پڑا ہے پی ٹی آئی کو ملے اگر اب ان کا کلیے ابنہابی مانے تو پی ٹی آئی کا ٹی سپورٹ یہاں بوجود ہے لاہور میں ہے بالکل ہے کتنی بسے لکھنی لوگ چپ چپ کے اپنی یار میں اچھا جو امدال صاحب میں آپ کو بھی میں بتا دوں کہ میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ یار کہ میری توقعات کے مطابق نہیں ہے سر جبر کی کیفیت جو بیان کی جاتی ہے ویسے تو وہ ایک پروگرام میں میں ایک پی ٹی آئی کے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ ہم پہ جبر ہے یہ تسلط یہ وہ میں کہا یار چنگا جبر ہے کہ نیشنل ٹی وی کی اوپر بیٹھ کے آپ پاکستان کی فوج کے خلاف بتیں کر رہے ہیں اور پھر آپ ازاد بھی گھوم رہے ہیں تو میں کہہ تھے سمٹھن فشی دیکھیں جبر ہے مذہب اس میں کوئی شک نہیں 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 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بیان کرتا جبر ہے میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہے میں مان لیتا ہے کمیونکیشن جو ہے نا امران صاحب وہ جبر کو توڑتی ہے آپ کی کمیونکیشن کا کوئی راستہ بند نہیں ہے روزانہ ٹی وی پر آتا ہے کہ جلسے کی جانت مل گئی نہیں ملی جلسہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یار اس سے بڑی کوئی فیوریبل پوزیشن سیچویشن نہیں ہو سکتی کسی پولٹیکل پارٹی کے لیے کہ وہ دور دراز رہیم یار خان یا کچھے میں بیٹھا ہوا جو شاید لند ہے جو امران کا نعرہ لگاتا ہے اس تک بھی پتہ پہنچتی ہے خبر کہ جلسہ ہو رہا ہے جلسہ ہو رہا ہے ہاں ٹھیک بات ہے کمیونکیشن نہیں رکی نہیں رکی اچھا آپ جو ہے وہ بے شک ٹویٹر بند ہے لیکن ٹی وی پر آپ بیٹھے ہوئے آج ٹویٹر بھی وی پی اینڈ لاکھے ہوئے ہیں ہمارے مزیری عظم صاحب ہی کرتے ہیں مزیری عظم صاحب ہی کرتے ہیں آج سارا دن جو پہلی دوسری تیسری خبر ہماری میڈیا کی نیشنل میڈیا کی پی ٹی ای تھی اور پچھلے بھی رہا ہے چھے مینے سے جلسہ ہوگا جلسہ کرنا جلسہ کرنا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ جبر کی کیفیت میں جب کوئی پہلا کترہ پڑھتا ہے تو پھر دوسرے کترے کو کوئی روک نہیں سکتا اب اگر کے پی سے لوگ اپنی ویل کے ساتھ آئے ہیں تو ان کو دیکھ کے تو اگر یہ واقعی جو ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ مومنٹ پاکستان میں بڑی جڑ پڑ چکی ہے پکڑ چکی ہے اچھا علی امین اس کو آدمی ہے بھائی اچھا نہیں میں عام آدمی کی بات کروں تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ چوبیس کروڑ لوگ اس کے ساتھ آج نکل لانا چاہیے تھا سی یار چوبیس کروڑ نہیں وہ بائیس کرو بھلو ایٹی ایک پرسنٹ نہیں نہیں آپ کے بڑے گیرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں باقی سارے صاحب ہیں بس اسی تین چار ہے گئے ہو باقی تو ساری عمران حان تینال ہیں تو سر آج آج جو ہے وہ بقاعدہ جس مقصد نا عمران حان صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کا ہر ایک جو پلٹیکل مومنٹ ہوں گی نا اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے مثال کے طور کے اوپر جو اے ای ای ڈی کی تحریک تھی آلائنس فار ریسٹریشن آف ڈیموکریسی اچھا یہ جو پی ٹی آئی کر رہی ہے جو کچھ یہ ایک ہی مقصد ہے کہ خان صاحب نوبار لے آنا علی محمد خان نے پینڈی کو پیغام تقریر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی نعرہ لگاؤ اسلام آباد تک بھی آواز جانی چاہیے پنڈی تک بھی جانی میں پہلے سمجھا اڈیالہ اڈیالہ نہیں وہ جی اچھ تک بات کر رہا ہے رہا کرو رہا کرو آج کا جلسہ یہ تھا کہ جنرل آسم منیر صاحب جو ہیں وہ تھر تھر کام پہ سر آسم منیر صاحب تھر تھر کام پہ رہنے میں تو کو یہ کر رہا تھا کہ جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے جنرل آسم منیر نے کر رہا ہے سر ترکیو کام پہ کیا عجیب بات کر رہے بھائی دیکھو بائیس اگست کا جلسہ تھا کہ انقلاب نہ کہیں پہ آجائے ہیں یہ پریشر اس طرف سے بھی ہو جائے اس طرف نہیں بائیس اگست کا جلسہ تھا ایک پیغام کیا اچھا وہ پیغام تو دھمکی تھی چھیک ہے دھمکی تھی نا دھمکی پیغام کی پہچھے پھر ان کو جنایا ہے کہ میں اپنے لوگ WIN کیس کے ہیں مے پڑھا میں تو کچھ نہیں کہتا ہے تو وہ ذرا ہمیں لوگوں کا جو گصا ہے اس کو ڈیشیوز کرنا رہنے ہیں ان لوگوں کو ایک بار آئیں مجموع لگائیں تو ان کو کہا چلے آٹھ سیکٹمبر کو اچھے بچوں کی طرح ابھی کیونکہ مجھے نہیں پتا سیچوشن کس در جاتی ہے کیونکہ میں ملکہ بندہ نے تھوڑا سا خدشہ کبھی کبھی کہتے ہیں یہ کئی بات پوری بھی ہو جاتی ہے اللہ کرے نہ ہو پوری مجھے خدشہ ہے کہ اگر یہ لوگ کیونکہ ان کو شک ہے پارٹی کی لیڈرشپ پر عمران خان کے علاوہ جو باہر ہے کہ سارے کے سارے کمپرومائز ملے ہوئے اسے بھی اچھا جو میں نے ابھی تک جلسہ دیکھا نا وہ اگریشن چارج اس طرح کا نہیں ہے میں وہی کہا رہا ہوں اللہ کیا رہا اس طرح نہ ہو چارج ہو اگریشن نہ ہو ہاں میں اگریشن کے والے سے چارج کہا رہا ہوں تو ایک مجھے یہ تھا کہ یار کہی یہ نہ ہو کہ تم لوگ انہوں نے تو عمران خان کو رہائی نہیں کروانا مجھو علیہ خان کہتی ہے کہ انہوں نے رہائی نہیں کروانا چلو تم لوگ ہم اڈیالہ جائیں گے یہ نہیں یہ یہاں سے اگلی منزول اڈیالہ کی طرف نہ چل پڑے چھتیس کلو میٹر چھتیس کلو میٹر کلومیٹر کلومیٹر کا سفر ہے تو مجھے اچھا میرا یہ خیال تھا کہ بڑا ایک تو نو مئی تھا نا وہ گند ہو گیا لیکن اگر وہ اگریشن جو نو مئی کو تھا میرا خیال تھا کہ یہ اس کا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ریفلیکشن ہوگا کہ ان کا ووٹر جو ہے وہ بڑا غصے میں ہوگا بے صاحب بندہ باہر آئے گا کم از کم کوئی دس بیس لاکھ لوگ جو ہیں نا کیونکہ سر پاکستان تحریک انصاف اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو شیور میں بات کرنے والے ہیں ہونی میں ایک نوپوگت کے ہیں وہ ہمارے دوست آ رہا ہے ساکب خرق صاحب ان کے پروگرام میں وہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے سینئر سینئر صاحبی ہیں تو وہ جو جو گفتگو سناتے ہیں کہ جناب کے آٹھ فرورین کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا اچھا یار ہوا ہوگا لیکن پھر خان صاحب جیل جی کیوں نے تو آج جو لوگ باہر نکلے تھے اگر آج کے بعد بھی اس نیریٹیو کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ چوبیس کروڑ لوگ جو ہیں اس میں سے پچیس کروڑ جو ہیں وہ تو عمران خان کے ساتھ ہیں میرا خیال سی کہ آج شاید عمران خان جیل چوبار لے ہیں بائیس اپنا دوہزار بائیس میں دس اپنے لوگلیون کی حکومت گئی ہے نا اس کے بعد سے آٹھ فروری کے الیکشن تک یا عمران خان کی گرفتاری تک عمران خان کو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تیز ترین جلسے جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے جلسے کر چکے تاریخ کے بڑے نہیں لیکن سپیڈ بہت ہی روزانہ دو دو تین دن جلسے کرتے ہیں صرف بعد پھر وہ ہی ہے کہ آپ کے باس حکمت امریکہ ہے اچھا بیسے کیا ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے نا نہیں حکمت امریکہ ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ آرمی چیف کا موڈ بڑے نہیں موڈ بڑے چلے موڈ بڑے اب میں آپ کو ایک اور بات بہت دار بتاتا ہوں میں دار نہیں کوئی حقیقت جو بتا رہا ہوں دیکھیں نو مہی کے بعد ایکشن ہوئے سب سے زیادہ ان کے جانبے لوگ ملوز بھی تھے کے پی کے دائنمکس کچھ اور تھے ایک تو وہاں ان کی پاپولیٹی ہاں سب تالبان کو لے گیا ہے ہاں پاپولیٹی تالبان اور وہاں کا ٹرائبل کلچر ہاں تو اس وجہ سے پولیس نے اس طرح سختی سے ادھر جا رہا ہے سٹیٹ میں ایکشن نہیں لیا کہ گھڑ بڑ بہت جاتا ہے لے نہیں سکتی تھی نہیں سکتی تھی نا تو وائزلی چلنا تو کی پی کے کے لوگوں کا نکلنا میٹر نہیں کرتا میٹر کرتا ہے پنجاب کے لوگوں کا نکلنا جب تک نہیں اٹھے ہاں کہ جو وہ کلیم کرتے ہیں نا پنجاب پیٹی والے کہ جبرت ہم پہ ہوا ہے کی پی کے والوں پر اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کے اپنی حکومت پولیس آپ کی ہے پٹواری آپ کا ہے تصیل دار آپ کا ہے ریسٹیو ڈبل ون ڈبل ٹو کیا سارا سسٹم جو علی بن گنڈاپور کے جنوس میں ہے سارا اچھا جی ہاں جی کے پی کے میں کچھ بھی ہو جائے وہاں ریسٹیو والے نہیں ہیں اوکے ٹھیک ہے وہ سارا کا سارا اس کے ساتھ چل رہا ہے اچھا وہاں آج اگر کسی بند چند ٹوٹ جائے تو جو ایکسیویٹرز اور وہ جو یہ نہیں میں یہ تصور کروں کہ آج کی جو جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا وہ کچھ چائے کا ٹائم چار بھائی ہندہ نا چار بھائی تھا پہ گیا ہی نا اچھا چاپکوڑے دو لڑے ریلیس ہو گئے میرا حال ہے جلسہ بیہا کے نا چاپکوڑے نا سارے اپنے یاران دوستان بیہا کے نا چاپکوڑے دیکھیں دو چیزیں پولٹیکلی جلسہ زیرو بٹا زیرو پولٹیکلی پولٹیکلی جلسہ اچھا تھا پولٹیکلی اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوا ہاں اگر نو مہی کی طرز کا کوئی ان کا پلان ہو اور وہ اس طرح کی حرکت کریں تو اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کا اثر کیا ہو لیکن سیاسی طور پر لیکن وہ بھی مراحل ہے اس سیانے نے انہوں نے بند بس پر کے بٹھ رہا ہے اور نہیں کرنا چاہیے نا ایسی تواکو کرنی چاہیے نا ایسی پلاننگ ہونی چاہیے نہیں پھر پی ٹی اے نے کرنا کیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا انہوں جلسہ ہو گیا ہو نا پانی مدانی کے لائے رکھتے ہیں سر وہ لیڈر اندر رہے گا بیار دیکھیں کہ جو جلس پہ جن پہ تکیا تھا وہ پتے حواد دینے لگے اوہ جڑا سب لوگ پتہ سی مولانا فضل الرحمن صاحب اللہ انہوں نے کہا اب یہ پنتالیس کی ہے سنتالیس کی ہے اسی پارلیمنٹ سے کان چلانا ہے یا ابھی تک اچکزی صاحب کی تکلیم جب ہوگی آپ سن لیجئے گا کل بھی اچکزی صاحب کہا چکے ہوئے ہیں کہ بھائی نواز شریف ٹھیک کہتے ہیں کہ سب کو ساتھ مل کے چلنا پڑے گا مولانا صاحب تو دور تھے نا مولانا صاحب کو بھی ملانا باقی تھا لیکن اچکزی صاحب جو ہے اچکزی صاحب تو اس اتحاد کو لیڈ کر رہے ہیں جیس اتحاد کے بینر تلیہ جلسہ ہو رہا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ طریقہ نہیں جو عمران خان کہا رہا ہے میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب میکسیمم جو ہے وہ کیا فیور لے سکتے ہیں اس طرح کی کیونکہ ہمارے بڑے سارے دوست ہیں ذہن چاگی جائے وہ کہتے ہیں کہ تانو خان صاحب دی سیاست دی سمجھ نہیں آنے ایک بات اور دوسرا کچھ تو اس طرح کے دوست ہیں کچھ ہمارے دوست ہیں جو اس وقت ولایت امریکہ میں بیٹھے میں اور اتھو بے کے کہہ رہے ہیں کہ جناب کے بنگلہ دیش بڑھا دے ہو انہی پا دے ہو یہ کر دے ہو وہ کر دے ہو تو ان دونوں صورتوں کو آپ ذہن میں رکھیں پہلی صورت یہ ہے کہ وہ بنگلہ دیش مانٹل والی اور دوسری صورت یہ ہے کہ کیا یہ عمران خان صاحب کی جلسہ پھر لارچ بھی جلسہ آنے ناؤنس کرتا ہے کدوں کرنا ہے جی لارچ جلسہ کوئی کہہ دنے نہیں اسی کرنا ہے تو یہ ان کی کوئی کامیاب سٹریٹیجی ہوگی اور کامیابی ہوگی کیا یا دیکھیں مجھے آپ نے سندھا سانوں سمجھ نہ آ رہی ہوگی خان صاحب کیونکہ بڑے سیاستدان نے ان کی چال کی ہمیں پلینیا پڑ رہی ہو جو ہمارے دوستوں کو زیادہ سمجھاتی ہیں سر آپ کو نو اور دس اپریل کی وہ شام یاد ہے جب آسفہ بٹو مزرداری چھوٹا سا بول لے کے آئی تھی اس پر لکھا ہوا تھا آخری بول آٹھ مارچ کو نہیں اکیس چھبیس فروری کو یا چھے فروری کو دوہزار بائیس کو جب شہباز شریف صاحب نے اور آسفہ بلاؤل موٹو نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا جہاں موجود تھے موجود تھے موجود تھے کہ تحریکت میں اعتباد لاہر ہے تو اس کے بعد سے لے کے گھر جانے تک یہ ہی تھا کہ آخری گین تو عمران خان چاہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں اور آخری گین در اخیر ہے وہ سی کہ نہیں دو گھنہ تھا دو آخری گین تھے ایک یہ تھی کہ باجوا صاحب نوز ایکسٹینشن کھانے گا اور دو جی آخری گین سی کہ آسم نیرو نہیں آنے نہیں اس کے بعد جو آخری گین دیں تھی نا وہ تو خود کو شمل آتا ہے نا کہ اپنی دونوں حکومتیں گرانے کا اعلان کر کے آ گئے جب آسم نیرو کا راستہ روکنے کے لیے پنڈی گئے کہ جی وہاں ہاں جاگر آخری اعلان کروں گا آخری گین وہاں کھیلوں گا آخری گین پنڈی گئے تو پنڈی سمجھ ہی نہیں آئی بھائی لوگوں نے بلایا تو لیا حفیث صاحب نے کہ آؤ میں نے بند ومس رکھا ہوا ہے جب بھائی صاحب وہاں گیا تو بند ومس نہیں کوئی نہیں تھا تو اسے کہ اللہ جی پھر پروے جلائی کی بھی چھٹی اور محمود خان کی بھی چھٹی ہم سمجھ توڑنے لگوں گا تو آخری گین کوئی نہیں ہے آخری چال کوئی نہیں ہے حکمت عملی کوئی نہیں ہے جتنی اچھا یار یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنرل فیض اب اتنی گرفتاری کے بعد جلسے کی اجازت دے گا پہلے بائیس ہی نا جو باہر میں دیکھ رہا ہے سابر شاکر صاحب کا ٹویٹ ایک ویڈیو جس کے اوپر فرزانہ علی صاحب ہے ایک جنرلسٹ ہے ان کا تعلق مالاکند سے پیشاور بیس جنرلسٹ ہے وہ مالاکند کی ایک ویڈیو کر کے شو کر کے دکھائی گی جناب گاڑی ہے گاڑی ہے پہاڑوں کیوں کہ میں مالاکند کیوں یہ مالاکند کا کون سہلاکہ ہے لیکن اس کے اوپر لکھا ہوگا ہے کہ لوگ آج منگلہ دیش کی عرص پر تو نہیں ہوگا پاکستان میں خواہش بڑی ہے میں بار بار کہتا ہوں منگلہ دیش اور پاکستان میں بہت زیادہ فرق ہے وہاں کے لوگ اتنا تقسیم نہیں ہیں جتنے ہم ہیں اور ہماری تقسیم کوئی بری نہیں ہے ہاں 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 وہ ایک قوم ہے ہم ملٹیپل نشن ہمارے اپنے مفادات ہیں پنجاب کے مفاد میں جو معاملہ ہے بطور پنجاب وہ سندھ میں نہیں ہوگا سندھ میں جو ہے وہ کیپی میں نہیں ہوگا کیپی میں جو ہے اللہ دا مسائل ہیں خان صاحب حقہ کم ہے حقہ کم ہے اس لیے جب تک سیاست ہوئی سمجھے گئے علی مین گنڈاپور صاحب کو میرا حیل سٹیج کے اوپر آکے جو تقریر کرنی چاہیے تھے کیا دینا چاہیے تھا میں اسے بھی دوڑ رہا ہوں تینکیو رائل شریف تینکیو رائل جریف تینکیو رائل شریف آپ سب کا بڑا شکریہ انداز صاحب آپ کا بھی شکریہ تو وہ یہ صورتحال سمجھنے کے لیے تھی کہ ہم آپس میں گپ شپ کریں ہلکے پھول کے انداز میں کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا وہ تو کہہ رہنے کے جنرل آسم جی صاحب نے جلسہ کرایا تو پتہ نہیں اجازت سے مقوقع سے ہو ہے برداشت کرو نا مقالکاری برداشت کرو تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بولیں اپنے علی مین گنڈاپور صاحب اسی بول دیں تینکیو رائل شریف تینکیو رائل شریف